جی اسلام علیکم آپ کی پی ایم ایس کے سلیبس کے اندر ساتھوہ جو ٹاپک ہے وہ ہے امر بل معروف ون ہی انیل منکر اس ٹاپک کو آپ جہاں پہ جیسے مرضی کھین سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پی ایم ایس کے اندر آپ کو یہ ٹاپک گی دیئے گئے ہیں ڈائریک ٹاپک نہیں آئے گا آپ کو یہ انیلٹیکل بیسز پہ کچھ اور سوال دے کے اس کو اس طرح سے انیلیسز پوچھا جائے گا یا کسی بھی اور پرسپیکٹیو میں آپ کو امر بل معروف ون ہی انیل منکر کی ایمپلیمنٹیشن یا اس طرح سے اس کی کوئی ڈائمنشن پوچھے جائے گی ڈائریکٹ ویسن ہی پوچھا جائے گا ہم اس کو پھر بھی ایکسپلول کرنے کی کوشش کرتے ہیں امر بل معروف ون ہی انیل منکر کا ذکر قرآن شریف میں تقریباً دس مرتبہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے ان جوائننگ گوڈ یعنی کہ اچھائی کو جوائن کرنا اور فاربیڈنگ ایول یعنی کہ جو برائی ہے اس کو اس سے انکار کرنا اس سے بھاگنا یا اس کو برا بلا کہنا یا اس کو ختم کرنا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے ان جوائننگ گوڈ گوڈ سے مراد یہاں کانشنس ضمیر بھی ہے کہ یعنی آپ کے جسم کے اندر ہی ایول ہے آپ کے جسم کے اندر ہی جوائنہ وہ برائی ہے تو اپنے اندر کی اچھائی کو جوائن کرنا اور اپنے اندر کی برائی سے معافی مانگنا ہی اپنے اندر کی برائی کو نظر انداز کرنا اس امر بل معروف ون ہی انیل منکر یعنی کہ اپنے قلب کے ساتھ چلو اور اپنے نفس کے ساتھ نہ چلو نبی کیمسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے اگر وہ صدر جائے تو اگر تم اس کی اصلاح کر لو تو تمہاری اصلاح ہے اگر وہ بگڑ جائے تو تم بگڑے ہوئے ہو اس کا سوشل ایک امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ امر بل معروف ون ہی انیل منکر کا مطلب جہاد بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس پوری آیت میں ہی ہے اس کو کسی بھی ڈیمنشن میں آپ فورس نہیں کر سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم دو اچھائی کا جوائن کرو اچھائی کو فورس نہیں کرو ترغیب دو اچھائی کی فورس نہیں کرو اس کو مطلب آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے یہ جو جہاد والے دوستانے جو کہتے ہیں کہ بھئی زبردستی اس طرح سے اسلام پھلانا ہے میں نے جو اسلام کو پایا ہے اسلام کو بہت پیسفل ایک مذہب پایا ہے اور ہر وہ بندہ جو اسلام کو انبیسٹ ہو کے پڑھتا ہے اسلام سے بڑا جس مذہب کا ٹائٹل ہی سلامتی ہے اس میں فورس کہاں پہ آگئی تو اچھائی کو ترغیب دو لوگوں کو جب سمجھ خود ہی آئے گی کہ بھائی جو اچھائی ہے اس میں فائدہ ہے تو definitely they would جب وہ برائی میں فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ برائی کرتے ہیں جب ان کو سمجھ آئے گی کہ اچھائی میں فائدہ ہے so they would be doing aچھائی they would be doing they would be joining good against that evil which which is being talked right here بہت پیاری یہ بات لگی کہ ہم لوگ اسلام میں ہیں ہم لوگ اسلام میں ہیں لیکن اسلام ہم میں نہیں ہیں صرف ہم ہی اسلام میں ہیں ایکچول میں اسلام ہم میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ سیکھ کے ہماری طرف آئیں تو امر بل معروف وہ نہیں ہے امروکہ کا سوشل ایک aspect یہ ہے کہ آپ جو دعوت تبلیغ دیتے ہیں نیکی کے بھلائی کی لوگوں کو ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو پروپوگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری طرف آئیں تاکہ آپ لوگ اچھائی کا ساتھ دے سکیں برائی کے خلاف جو برائی گناہ ہیں اس کے خلاف سورہ الامران کے اندر سورہ الامران کی آیت نمبر 110 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بھئی آپ برائی سے بچو اور اچھائی کو کی ترغیب دو انجوائن کرو میں دوبارہ بولوں فورس نہیں کرو اس کو پھیلاؤ اس کو پروپوگیٹ کرو تو ویسے بھی مورالی طور پر بھی کیونکہ نبیوت کا سسلہ خاتم ہو جوکا ہے تو ہم ہر ایک مسلمان اپنی capacity میں ہر ایک مسلمان اپنی individual capacity میں وہ بیوی ہے وہ شوہر ہے وہ بچہ ہے وہ بڑا ہے وہ حکمران ہے وہ لیڈر ہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ سارا انجام دے اور اپنے area of influence میں امر بالمارفون نہیں انمکر کو پروپوگیٹ کرے اس کو انسٹیگیٹ کرے اس کو پھیلائے اس کی دعوت دے تو نبی قیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کہیں پہ تم مسلمانوں میں سے اگر کوئی کہیں پہ برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان سے روکے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانے اور یہ اسلام کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رول سوشل رول کے مطابق اپنے مورل رول کے مطابق اپنے فیملی رول کے مطابق اپنے ہاتھ جو وہاں پہ وہ پرفارم کر رہا ہوں اس کے مطابق امر بالمعروف یعنی کہ اچھائی کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے اور ونہین المنکر مورائی کو اس کو روکنا چاہیے منع کرنا چاہیے اور یہ اپنے اندر بھی یہ چیز اس کے اندر ہونے چاہیے امالین البلاغ الممین